بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سید انبیاء والمرسلین وعلیٰ آلیہ وآصحابہ اجمعین حق گوئی کی راہوں میں یہ جان جو نکلی یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت لہد میں نقیروں نے جو فردوس دکھائی لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز جناظرین اکرام چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد عظیمت مرد کلندر وارث علوم اعلی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برقاتہ من قدسیہ حفظ اللہ تعالی بانی تحریک سرات مستقیم انٹرنیشنل و بانی تحریک لبے کی سلام کو حکومت پاکستان نے یک طرفہ قربائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے سب سے پہلے تو میں پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذمہ دار ہونی کی حصیت سے دسٹرک سرگودہ کی تمام دمیجنز کی طرف سے اس عمل کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اس کے بعد حکومت پاکستان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فریق مخالف اور وہ شر پسند اناثر جو اس ملک پاکستان کے اندر انارگی پھیلانا چاہتے ہیں اور فرقہ واریت کی فضاء قیم کرنا چاہتے ہیں وہ رافضیوں یا نیم رافضی یا تفضیلی یا ان کے جتنی بھی ہم نواؤ ہم نوالا ہم پیالا ہے ان سب کو حضرت قیدی علیہ السنت دامت برکاتہ ملکدسیہ کے سامنے پیش کیا جائے اور ٹیبلٹا کروایا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا جیسے پہلے یا طرفہ کاروائی کرتے ہوئے یہ اقدام اٹھائے گئے ہیں پھر حالات کی ذمہ دار حکومت پاکستان خود ہوگی اور پھر میں آخر میں تحریک لبے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پاکستان یا ملک پاکستان سے بہت جس ملک میں بھی حضرت قیدی علیہ السنت دامت برکاتہ ملکدسیہ کے موقف کی حمیعت کر رہے تھے اور اپنا درد دل پیش کر رہے تھے میں ان سب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے جذبوں کو جوان رکھیں کسی سے بھی معذرت خواہانہ انداز پنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمت مردہ مدد خدا ہمارے قید قیدی علیہ السنت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی دامت برکاتہ ملکدسیہ نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی پڑھایا ہے کہ جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے اسلاف سے جو دن پائی ہے دن رات بقا کے دم لے گئے اس لیے ہمارے اسلاف وہ حضرت سجدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یا حضرت سجدنا امام آزم ابو حلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یا حضرت سجدنا امام مجدد الفسانی شیخ آمد سرندی فروقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو ان تمام تر ہمارے اسلاف نے حق کے راستے پر ہی صحبت برداشت کی ہیں لہٰذا ہم نے بھی اپنے اسلاف کی سنت پر ہی عمل کرتے ہوئے راہِ عظیمت کو اختیار کیا ہے انشاءاللہ عزیز اخری سانس تک اس پر پیرا دیں گے اگر جان اس راستی پر دینا بھی پڑی انشاءاللہ عزیز اللہ کی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ عنایت سے اس سے بھی گریز نہیں کریں گے اور رہا معاملہ حضرتِ قائدہ علیہ السنت کنزلونا معدامت برقادم القدسیہ کی ذات کا چونکہ ان کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ نے پر عمر رہنا ہے ہم ملک پاکستان کی اندر کسی قسم کی بھی خانہ جنگی نہیں چاہتے انارگی پھیلانا نہیں چاہتے ہم استحقام چاہتے ہیں ہم ملک پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد ہمارے اسلاف نے قربانیہ پیش کر کے اس ملک پاکستان کو بنایا ہے لہٰذا ہم اس کے امین ہیں ہم اس میں امن چاہتے ہیں لیکن حکومت پاکستان اگر یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے پہلی کے طرح اگر پھر کوئی قدم اٹھایا تو اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہوگی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کی برگ اقتص میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے اور ہمارے قائد کی حفاظت فرمائے جس طرح وہ نظریاتی علی سنت کو پیش کر رہے ہیں اور ترجمانی کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ